بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس کتاب ڈونگری سے دبائی کے مصنف سید حسین زہدی اس وقت معروف اخبار انڈین ایکسپریس سے وبستہ تھے جب انہوں نے دعوت ابراہیم سے تہلکہ خیز انٹرویو کیا اس کتاب میں شائع ہونے والے اس انٹرویو کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے سید حسین زہدی اس وقت آپ دنیا کے کس حصے میں مجود ہیں دعوت ابراہیم میں دنیا کے کسی بھی حصے میں جا سکتا ہوں مجھے ماں سوائے بھارت کے کہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ بھارت میں میرے خلاف کئی جھوٹے اور سیاسی مقدمات درج کیے جا چکے ہیں زہدی یہ خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے پڑوسی ملک میں ریل اسٹیٹ میں بہت سرمایہ کاری کی ہے اور فیل وقت بھی آپ کئی شاپنگ مالز اور پلازا کی تعمیر میں ملوث ہیں دعوت ابراہیم حیرانگی کے ساتھ کیا یہ ایک انتہائی فضول اور اہم کانا خبر ہے زہدی کیا فیل وقت آپ نے اپنے گینگز کی سرگرمیوں سے دوری اختیار کر رکھی ہے اگر یہ سچ ہے تو آج کل ان سرگرمیوں کو کون دیکھ رہا ہے دعوت ابراہیم میرا تعلق کسی حد تک بمبئی انڈرورڈ مافیا سے رہا ہے اس کے علاوہ میں کسی گینگ میں ملوث نہیں رہا تو پھر فیل حال گینگ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا زہدی آپ اپنے بھتے کے دن بہ دن بڑھتے نیٹورک اور ڈرگ مافیا کی پھیلتی ہوئی سلطنت کے بارے میں کیا کہیں گے دعوت ابراہیم انتہائی اہم کانا بات ہے میں نے کبھی کسی سے بھتا نہیں لیا یہ بے بنیاد الزامات ہیں زہدی اور آپ کا منشیات کا کاروبار دعوت ابراہیم زہدی صاحب چونکہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اس لیے اس قسم کے بے بنیاد سوالوں کو برداشت کر رہا ہوں میں کبھی کسی ڈرگ بزنس کا حصہ نہیں رہا ہوں بلکہ میرا تو ان لوگوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو اس کاروبار کا حصہ ہیں مجھے نفرت ہے منشیات سے اور ان لوگوں سے جو اس کا کاروبار کرتے ہیں زہدی کیا اس بات میں حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے آدمیوں میں سے اجاز پتھان آپ کے لیے ڈرگز کے معاملات کو دیکھتا ہے دعوت ابراہیم فضول بات نہ ہی اجاز پتھان میرا آدمی ہے اور نہ ہی میرے لیے کوئی کاروبار کرتا ہے زہدی پھر آپ کے خلاف اتنے سارے الزامات کیوں ہیں دعوت ابراہیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہندوستان میں مجود نہیں ہوں دنیا کی کون سی پڑی لکھی قوم ہوگی جو اپنے ملک سے باہر بیٹھے کسی بندے کو اپنے ملک میں منشیات کا کاروبار کرنے کی اجازت دے گی بھارت کے قانون نافذ کرنے والے ادارے مجھ سے اور میرے خاندان سے بغز و اناد رکھنے کے باوجود آج تک میرے خلاف منشیات کا ایک چھوٹا سا مقدمہ بھی ثابت نہیں کر سکے ہیں حال ہی میں میرے خلاف شروع کی جانے والی نفرت انگیز مہیم بھی اپنے اندر سیاسی عظائم رکھتی ہے لیکن اس پروپو گنڈے کے پیچھے مجود سرکردہ افراد انٹرنیشنل انٹی نارکوٹکس اجنسیوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے زیدی کیا آج بھی آپ خود کو محبے وطن بھارتی تصور کرتے ہیں دعوت ابراہیم آپ کے خیال میں کسی شخص کے اس ملک کے بارے میں کیا جذبات ہو سکتے ہیں جہاں وہ اور اس کے گھر والے پیدا ہوئے ہوں نہ صرف میں بھارت میں پیدا ہوا اور میری پربرش وہاں ہوئی بلکہ آج بھی اس ملک میں انگنت لوگ مجھے اپنا بھائی مانتے ہیں زیدی تو پھر آپ نے ان بام دھماکوں کا منصوبہ کیوں بنایا جس میں تین سو سے زائد افراد ہلاک ہو گئے دعوت ابراہیم یہ بام دھماکے دراصل میرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک خلیج حائل کرنے کی سادش تھی جو مجھے چاہتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں ایک مرتبہ پھر دوراتا ہوں کہ بمبئی بام دھماکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں ہر روز اخبارات میں خبریں پڑھتا ہوں کہ یہاں بام دھماکہ ہو گیا اور وہاں بام دھماکہ ہو گیا ان بام دھماکوں کے پیچھے لوگوں کی مضمت بھی کی جاتی ہے لیکن کیا آج تک کسی اخبار نے ان لوگوں کی مضمت کی ہے جن کی سربراہی میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور ایک سو چالیس ملین بھارتی مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا گیا کہ ایک مرتبہ پھر اپنے مستقبل کے لاحے عمل کا جائزہ لیں زیدی ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ فلم اڈرسٹی کے لوگوں کو کیوں دراتے دھمکاتے اور مارتے ہیں دعود ابراہیم یہ ایک بے بنیاد بات ہے میں آج فلمی دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اس بات کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے نام سے انہیں درات ہمکار رہے ہیں میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے زیدی فلم اڈرسٹی میں آپ کے کون کون سے دوست ہیں دعود ابراہیم باہمی عزت و تقریم کی بنیاد پر میرے کئی لوگوں سے مراسم ہیں چونکہ اس وقت شکوک و شبہات آپ کی ایک ایسی فضاء قائم ہے اس لئے ان کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا زیدی کیا آپ کو گلشن کمار کے قتل کا علم تھا دعود ابراہیم مجھے اس خبر کا صرف اس وقت پتہ لگا جب رائٹر نے بمبئی سے یہ خبر شائع کی زیدی کیا یہ بات صحیح ہے کہ ابو سالم نے یہ قتل آپ کو اعتماد میں لیے بغیر کیا دعود ابراہیم پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہو پریس اور بمبئی پولیس پریس کو ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے جنہیں قاتلوں کے بارے میں مکمل معلومات ہوں وہ اہم لوگ تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار بھی ہیں اب پولیس کو چاہیے کہ بمبئی میں ہونے والے ہر قتل کا ملبع مجھ پر ڈالنا بند کرے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سن انیس سو سنتالس میں نہیں تھا ورنہ یہ لوگ تو تقسیم ہند کا الزام بھی مجھ پر ہی دھر دیتے زیدی کیا فلموں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں دعود ابراہیم نہیں زیدی ندیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ مسہوم ہے یا مجرم دعود ابراہیم میں کسی ندیم کو نہیں جانتا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میری کبھی ندیم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی کسی سیانے کو چاہیے کہ پولیس والوں کا مشورہ دے کہ پرچھائیوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں زیدی بمبئئی پولیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں ماں ورائے عدالت قتل صحیح ہے دعود ابراہیم بمبئئی پولیس زوال پذیر ہے ایک زمانہ تھا کہ بمبئئی پولیس بھارت کی بہترین پولیس ہوا کرتی تھی اب یہی پولیس ہے کہ جھوٹے مقدمات بنا کر معصوم لوگوں کو پھانس لیتی ہے اور پھر جھوٹے پولیس مقابلوں میں انہیں ٹکانے لگا دیا جاتا ہے بمبئئی پولیس بمبئئی کے لوگوں کی نظروں میں گرتی جا رہی ہے زیدی کون سی سیاسی جماعت سے آپ کے قریبی تعلقات ہیں دعود ابراہیم سچ تو یہ ہے کہ بابری مسجد کی شہادت سے قبل میں بہت ہی ازاد سیاسی تصورات کا حامی تھا اور مختلف قومی سیاسی پارٹیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا لیکن بابری مسجد کی شہادت کے بعد اب میرے سیاسی تصورات یکسر بدل چکے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو صرف اور صرف مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے زیدی گاولی اور راجن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں دعود ابراہیم کون زیدی ارون گاولی اور چھوٹا راجن جو کہ آپ کے مخالفین میں سے ہیں بلکہ آپ کی جان کے دشمن ہیں دعود ابراہیم میرے نزدیک وہ عام لوگوں کی طرح ہیں بلکہ گلی میں گھومنے پھرنے والے عوارہ لڑکے زیدی کیا اشون نائک کو آپ کی سرپرستی حاصل ہے دعود ابراہیم نہیں زیدی کیا آپ کو ڈان کہلوانا اچھا لگتا ہے کیا آپ عام لوگوں کی طرح اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت گزار پاتے ہیں دعود ابراہیم میں ایک بزنس مین ہوں ڈان نہیں یہاں تک میری گھرے لو زندگی کا تعلق ہے میں ایک بھرپور گھرے لو زندگی گزارتا ہوں زیدی کیا آپ نے کبھی بھارت واپس آنے کے بارے میں سوچا ہے دعود ابراہیم کئی مرتبہ ایک مرتبہ بھارت کی حکومت میرے خلاف تمام جھوٹے مقدمات ختم کر دے اور وہ مقدمات بھی جو کہ میرے خاندان والوں اور میرے دوستوں کے خلاف ہیں تو میں پہلی ہی فلائٹ سے بمبئی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا اور اس کے بعد میں جامعہ مسجد میں جا کر نماز شکرانہ بھی ادا کروں گا یہ دعود ابراہیم کا ستمبر سن انیس سو ستانوے میں شائع کیے جانے والا آخری انٹرویو تھا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اس نے صحافیوں سے گفتگو کی ہو لیکن اس نے کبھی کسی کو اپنی گفتگو شائع کرنے کی اجازت نہیں دی میری دعود ابراہیم سے جب کبھی بھی گفتگو ہوئی میں نے اسے ذہین اور حاضر جواب پایا اس نے ہمیشہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ میرے تمام سوالات کے جوابات دیئے اور کبھی کسی سوال پر اشتیال انگیزی کا مظہرہ نہیں کیا نہ کبھی اس نے نفرت کا اظہار کیا اور نہ ہی ڈان ہونے کا البتہ وہ پولیس کے محکمے میں اپنے انتہائی مضبوط نیٹورک کی مجودگی سے انکار کرتا رہا دعود کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ اسے برا بھلا کہا جائے یا عوام کے سامنے اس کے منفی تصور کو اجاگر کیا جائے اسے آؤٹلوک کا وہ آرٹیکل ایک نظر بھی نہ بھایا تھا جس میں اسے ملک کے غدار کے طور پر پیش کیا گیا تھا وہ ڈان بننا چاہتا تھا کیونکہ وہ ڈانگری کا لڑکا تھا ڈانگری کا وہ لڑکا جس نے حاجی مستان کریم لالا اور باشو دادا جیسے ڈانوں کو پچھار دیا تھا اس کی ترقی میں اس کی ذہانت کے ساتھ ساتھ اس کی قسمت نے بھی ساتھ دیا تھا آخری قسط کے ساتھ ہی یہ کتاب ڈانگری سے دبائی تک اختتام پذیر ہوتی ہے